مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں دو چار چے مہینے اور پھر کر بھی اس نے خیر تو تو میں ایس کر رہا تھا تو جل باز ہوگا نا اس کو مصیبتوں سے یہ فائدہ نہیں ہوگا یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس کتنے غم آئے غموں میں صبر کیا ریزلٹ کیسا ہوا مصر کے بادشاہ بن گیا اگر جل بازی کرتے وہاں پہ زولیخہ نے الزام لگایا وہ کہتے ہیں یہ الزام غلط ہے کہہ دیا ہے بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے وہ کہہ سکتے تھے بھئی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا انجام کس کی حق میں بہتر ہوا یوسف علیہ السلام کی حق میں بہتر ہوا تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں والعاقیبت للمتقین یہ لفظ آپ نے سنائے یہ دعا والعاقیبت للمتقین آقیبت کہتے ہیں انجام یہاں علی فلام آہد کا ہے اس کا مطلب ہے اچھا انجام تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ بریزگاروں کا ہوتا ہے شروع کی کسی کی شہرت دولت عزت ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے انڈ کس کا اچھا ہوگا سبر کرنے والوں کا نیک لوگوں کا انڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے شائر کا بڑا خاندانی شعر ہے سبر علبی میں نا ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں کڑوہ پھل ہے اس کو بھی سبر کہتے ہیں تو شائر نے کہا سبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے مرن مذاقتہ اس کا ذائقہ انتہائی کڑوہ لیکن اس کا انجام جو ہے احلا من العصلی شہت سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے اس کا تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے جس کے اندر برداشت آ گئی نا کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا فوراں کسی کے بارے میں تفسرہ نہیں کرتا نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حدیث میں اس کی اتنی تعقید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو وہ دوبارہ آیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو پھر آیا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے پھر فرمایا لا تغذب ایک ہی نصیحت غصہ نہیں کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا غصے میں یہ ایسے کام کریں گے آپ نے کیا کیا کسی پر احسان کیا ساری زندگی خدمت کرتے رہے کرتے باپ کی خدمت کی کسی دن غصے میں اللہ نے کہے باپ کو تھپڑ لگا دیا تو باپ کیا بول کیا کہے گا وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا بولو برباد دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل رہو گے لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا لوگ کر لیتے ہیں یہ ہماقتیں آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی بہت اچھا ایمیج آپ کا بن گیا سب کچھ ذرا سی بات پہ کوئی بات تھی نہیں ایک دن غصے میں آکے دھردھردھر تلاقے نکال دیں پھر بتا سکو گے میں اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ اتنا زبردست سلوک لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی لوگ کہیں گے تو پھر تلاقے کیوں دیں یار وہ کوئی بات تھی نہیں غصے میں کیا ہو گیا تھا میٹر گھوم گیا تھا لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا تو اب کیا کس سے سنا رہے بیٹھ کے یہاں گھوما کے لائے یہ کھلایا وہ کھلایا ختم سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات تو غصہ کیا کرتا ہے ایسے جرائم کروا لیتا ہے جلبازی میں جلبازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں پہلے میں وہ خواتون کا بتا دوں نا کریکٹر لیس میہ مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں کریکٹر لیس میہ کیونکہ آج کل بے ہی بہت ہے تو اس سے تعلق اس سے تعلق ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو پھر وہ کہتا ہی بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق کہیں اور شادی کرو کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا آج کل طلاقی آفتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل بچے لے کے کہاں دھکے کھاؤں گی اور پھر چلو جوب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو بتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے وہ بری نظریں ڈالتی ہیں کل جو آپ کا میہ کریکٹر لیس ہے خطرہ ہے کہ عورت بھی کریکٹر لیس نہ بن جائے کیا خیال ہے تو ایسے موقع پھر میں میں کیا کہتا ہوں سبر کرو کیا کرو بھائی اس کو کرنے دو اس گند میں جہاں مو مار رہا ہے مارنے دو اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرس بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مسئیبت کو اختیار کیا جائے پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹی ٹیو ٹھیک ہے آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے جو گند میں مو مار رہا ہے مارنے دو اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے وجہ اس کی یہ کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی نہ محبت سے ٹھیک ہو رہے اور آپ اس سے الیتگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو چھوڑ دو بس اپنے حال پھر بار بار ٹینشن یہ کر رہا ہے میرا میاں یہ کر رہا ہے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے چھوڑ دو اس خبیز کو اپنے حال پہ پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڈڈہ ہونے دو اس کو بڈڈہ ہونے دو پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا کوئی بھی اس کو لپوڑا ایسا ہوئے ہیں باقیات پندرہ سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا آج اس کا میاں کیا ہو گیا بڈڈہ تھرک کے علاوہ کچھ بچائی نہیں ہے صرف تھرک رہ گئی ہے طاقت جسم میں ختم تمیز سے گھر آکے بیٹھ گیا ہے لیکن پھر وہ جگھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے بچے ویسے ہی اببا کوئی ٹھرکی مان رہے ہوتے ہیں تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی میں کہتا ہوں یہ کافی ہے لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسیق حقوق ادا کر رہا ہے نا تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا خان ساما والا بھولو نہیں ہوگا کیونکہ اکرح الکفر جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کا شہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے ایسا نہیں ہے تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بارحال دینے دینے سمجھتے ہو گئے سمجھتے ہو گئے